ہائی فرنڈس ایم ویلکم چو خبر بولی ووڈ ڈیمپل کباریا کا نام اسی کی درشک کی ان خوبصورت ہیروینوں میں شامل ہے جو اپنے زمانے میں کافی بولت تھی ڈیمپل نے اپنی پہلی ہی فلم میں بکینی لوپ دے کر سینما میں کھلبلی مچا دی تھی ڈیمپل اس سمیں ماتر 16 سال کی تھی جب فلموں میں انہوں نے سینسیشنل ڈیبیو کیا تھا وہ ڈیمپل کا آتما وشواس ہی تھا جس نے انہیں اس سمیں کی ٹوپ کی ابھی نیتری بنا دیا باو بی سوپر ہٹ ثابت ہوئی اور باکس آفیس کے سب ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے ڈیمپل کباریا اپنی عمر سے کہیں زیادہ خوبصورت لگتی تھی آج بات کریں گے اپنے زمانے کی بہت بولڈ گلامرس ایکٹریس کی جس نے ایک ٹائم پر خوب نام اور پیسہ کمائیا ڈیمپل اس دور میں سب سے زیادہ فیس لینے والی ابھی نیتریوں میں شامل تھی ایکٹریس ڈیمپل کا جنم 8 جون 1957 کو ایک گجراتی پریوار میں ہوا تھا ڈیمپل کے پتا کا نام چنی لال کباریا تھا جو ایک بزنسمن تھے ڈیمپل کے علاوہ ان کی دو بہنیں سمپل کباریا اور ریم کباریا تھیں اس کے علاوہ ان کا ایک بھائی بھی تھا جن کا نام منہ کباریا تھا سمپل کباریا بھی بولی وڈ کی چرچت ابھی نیتریوں میں سے ایک تھی ڈیمپل کے پتا چنی لال کباریا کا بولی وڈ سٹارز کے یہاں آنا جانا تھا اس وجہ سے فلمی ستارے اکثر ڈیمپل کے گھر پارٹیوں میں آتے تھے راج کپور بھی چنی لال کے اچھے دوست تھے اور وہیں انہوں نے ڈیمپل کو دیکھا تھا اس سمیے راج کپور فلم میرا نام جوکر کے نا چلنے کی وجہ سے کافی کرزے میں آ گئے تھے اور وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے ایک نئی فلم بنا رہے تھے اس فلم کے لیے انہیں بیٹے رشی کپور کے اپزیت ایک نئے چہرے کی تلاش تھی ڈیمپل بھی شروع سے ہیروئن بننے کے سپنے دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے دوستوں سے راج کپور کی فلموں میں کام کرنے کی بات کہتی تھی جب راج کپور نے ڈیمپل کو دیکھا تو ڈیمپل انہیں اپنی فلم کے حساب سے بلکل پرفیٹ لگی انہوں نے ان کے پتہ کو ایک سائننگ اماؤنٹ دے کر ڈیمپل کو اپنی فلم کے لیے چن لیا یہ فلم تھی بابی بابی سے ڈیمپل اور رشی کپور کو ایک ساتھ لانچ کیا گیا فلم کی شوٹنگ کے دوران راج کپور اور چنی لال نے ایک پارٹی رکھی تھی اس پارٹی میں اس سمعے کے سوپر سٹار راجیش کھنہ کو بھی بلایا گیا تھا ڈیمپل اس سمعے راجیش کھنہ کی بڑی فین ہوا کرتی تھی یہ وہ پہلی ملاقات تھی جب ڈیمپل نے راجیش کھنہ کو پہلی بار دیکھا تھا یہی سے ملاقات کا دور شروع ہوا اور ایک دن راجیش کھنہ نے ڈیمپل کو شادی کے لیے پروپوز کر دیا ڈیمپل اس سمعے نابالک تھی اور راجیش کھنہ ان سے عمروں میں سولہ سال بڑے تھے لیکن دونوں نے سماج اور لوگوں کی پروہ کیے بغیر 27 مارچ 1973 کو شادی کر لی ڈیمپل کی شادی کے 6 مہینے بعد بابی ریلیز ہوئی تھی شادی کے بعد ڈیمپل شوٹ پر آنے میں آنا کانی کرتی تھی جس کی وجہ سے راج کپور ان سے کافی ناراض تھے راج کپور ڈیمپل سے اتنے ناراض تھے کہ انہوں نے ڈیمپل کو فلم کے لانچ پر بھی نہیں بلایا تھا فلم بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم کے بعد ڈیمپل نے بولی ووڈ چھوڑ دیا اور گھر پریوار کی دیکھ ریک میں لگ گئی شادی کے بعد دونوں کا کچھ سمیے تو اچھا گزارا ہوا لیکن پھر دونوں میں تقرار ہونے لگی راجیش کھنا سے انبن کے بعد ڈیمپل ان کا گھر چھوڑ کر الگ رہنے لگی کچھ سمیے بعد ڈیمپل نے ریشی کپور کے ساتھ فلم ساغر سے 1984 میں فلمی دنیا میں دوبارہ قدم رکھا دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا فور مور اپٹیٹس پلیز تو سسکرائب شیئر اور لائک تھینکیو